اپیل ٹریبیونل میں آج چودی نصار کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چودی نصار سپریم کورٹ حملہ کیس میں ملزم ہیں لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں تاہم اپیل ٹریبیونل نے یہ کہہ کر اپیل مسترد کر دی کہ درخواست گزار ایمین اے ترین سٹھ کے ووٹر نہیں ہے قومی اسملی کا حلقہ ترین سا ٹیکسلا واہ موجودہ حلقہ بندیوں سے قبل اینے ترپن تھا جس میں ٹیکسلا واہ اور اڈیالا کے علاقے شامل کیے گئے ٹیکس ایمن سٹی سکیم کی مدت تیس جون ہے جس میں توسیع کے امکانات کو مسترد کر دیا گیا لیکن نگران حکومت پر سکیم کی مدت میں اضافے کا شدید دباؤ ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی بڑی تعداد تحال موجود ہے اور ایف بی آر اور میکمہ خزانہ کو امید ہے کہ سکیم کی مد میں تقریباً سو ارب روپے سرکاری خزانے میں جمع کیے جانے کا امکان ہے ٹیکس ایمن سٹی سکیم سے مستوید ہونے والوں کی تمام تفصیلات نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو ارسال کر دی گئی اور ان کی منظوری کے بعد ہی تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کی جا سکے گی اس حوالے سے وزارت خزانہ نے ایف بی آر کے آلہ حکام پر واضح کیا کہ معلومات کو تحال پشیدہ رکھا جائے ایف بی آر کے ترجمان ڈاکٹر محمد اقبال نے جمعہ کو پریس کانفرنس میں ایمن سٹی سکیم سے حاصل شدہ رقم کے بارے میں بتانے سے گریز کیا تھا ہم انہوں نے سکیم عوامی اور عدی عمل کو حصلاف ذائق رات دیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایمن سٹی سکیم سے حاصل ہونے والی رقم سے مجودہ مالی خسارہ اور بیلنس آف پیمٹ کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے ڈاکٹر محمد اقبال نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے ایف بی آر سکیم کی مدت میں تسیقہ اختیار نہیں رکھتی جبکہ ٹیکس ایمن سٹی سکیم دس اپریل سے تیس چون تک روبہ عمل ہے جس کے تحت لوگ اپنے ملکی اور بیرونے ممالک اساساجات ظاہر کر کے اس پر محض دو سے پانچ فیسر ٹیکس دے کر قانونی داریکار میں شامل کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے مذکورہ ٹیکس اسکیم چوتھی مرتبہ متعارف کرائی گئی زمن میں قابل باز ذکر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اوئی سیڈی ٹیکس انفرمیشن کے معایدے پر دستخط کر دیئے جس کے تحت کئی ملک بیرونے ملک اساساجات کی تفصیلات ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کر سکتے ہیں اوئی سیڈی ٹیکس انفرمیشن کا عمر روان برش یکم ستمبر سے شروع ہو جائے گا اس حوالے سے ایف بی آر کے ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ بجٹ میں سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے اور بیرونے ملک اساساجات چھپانے والوں کے خلاف سخت قانونی کروائی عمل میں لائی جائے گی بھارتی فوجیوں نے ظلہ اسلام آباد کے علاقے سیری گفوارہ میں ایک کروائی کے دوران چار نوجوان کو نشانہ بنایا جبکہ ایک گھر کو مسمار کرتے ہوئے گھر کے مالک کو بھی قتل کر دیا رپورٹ کے مطابق جان بھاق نوجوان کی شناخ دہوت احمد صوفی، ماجد منظور ڈار، محمد اشرف اطلو اور عادل حسین کے نام سے ہوئی جبکہ محمد یوسف راتوار کے گھر کو تباہ کر دیا گیا جس دوران وہ اور ان کی اہلیہ زخمی ہوئے کچھ دیر بعد وہ دم توڑ گئے دوسی جانے بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا کا کہنا تھا کہ ایک تصادم کے دوران چار علیتگی پسند اور ایک پولیس الکار ہلاک ہو گیا پولیس کا کہنا تھا کہ کروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں گھر کے مالک اور ان کی اہلیہ بھی نشانہ بنی جبکہ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ فورسز کی جانب سے جوڑے کو مکان خالی کرانے کی مولد بھی نہیں دی گئی واقعے کے بعد شدید اعتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور جڑپیں ہوئی جبکہ فورسز کی جانب سے مزاہرین پر شارٹ گن پیلٹ اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں بیس افراد زخمی ہو گئے حکومت نے وادی کے ازلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو محتل کر دیا بعد ازان سیرنگر سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران شہر اور دیگر علاقوں میں بھی بھارت مخالف مزاہرے ہوئے جہاں فورسز کے ساتھ نوجوانوں کا تصادم ہوا مزاہرین نے بھارت مخالف اور ازادی کے نعرے لگاتے ہوئے مرکزی شائرہ میں رکافٹیں کھڑی کی جبکہ فورسز کے ساتھ سادم میں کئی افراد زخمی ہو گئے جبکہ 19 جون کو بھارتی فوجیوں نے زلہ پلواما میں تین نوجوان کشمیریوں کو جہاں باق کر دیا تھا رواما 6 جون کو زلہ کپوارا کے علاقے مچھیل میں کاروائی کے دوران تین نوجوانوں کو ہلاک کیا گیا تھا بھارتی فورسز کی یکم اپریل 2018 کو مختلف کاروائیوں کے دوران سترہ افراد جہاں باق اور سو کے قریب زخمی ہو گئے تھے مقبوضہ کشمیر میں جولائی 2016 میں حریت رینما مظفر وانی کی شہادت کے بعد وادی میں بھارتی فورسز کی جانب سے کاروائیوں میں تیزی آئی ہے اور اسی دوران سیکڑوں نوجوان جہاں باق ہو چکے ہیں لاہور آئیکورڈ کے جسس تارک سلیم شیخ نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اقتدار حیدر کی جانب سے دائد درخواست پر سماعت کی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سابق وزیراعظم نواز شیف کی سائجزادی مریم نواز دو نام اور دو شناختی کارٹ استعمال کر رہی ہیں درخواست گزار نے صدا کی کہ مریم نواز اپنی اسی غلط بیانی کی وجہ سے آئین کے آرٹیکل باسٹھ اور تریسنٹ پر پورا نہیں اترتی لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا جائے اقتدار حیدر کا اپنی درخواست میں یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز نے آئیندہ انتخابات کے لیے پی پی 173 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جو ریٹرننگ آفسر نے حقائق کو نظر انداز کر کے منظور کیے جسس طارق سلیم کی جانب سے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ دیا گیا چیف جسس آف پاکستان جسس ساکر بن سار نے لڑکانہ کے چانڈ کا ٹیچنگ اسپتال کا دورہ کیا اسپتال کے آئی سی یو یورالوجی وارٹس میں لیبارٹری کے اب تر صورتحال پر چیف جسس نے ایم ایس پر شدید بھرمی کا اظہار کیا اسپتال میں سائلین بھی سیکیورٹی اثار توڑ کا چیف جسس کے سامنے پہنچ گئے اور مسائل بیان کیے دوسری جانب پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے چانڈ کاپل پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا احتجاج کرنے والے پیپل پارٹی کے مقامی رینماوں اور کارکنوں کی جانب سے بھٹو ریفرنس کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا مطالبہ کیا گیا مظاہرین نے مزید مطالبہ کیا کہ ظلفقار علی بھٹو قتل کیس کو عدالتی قتل قرار دیا جائے اور شہید بینظیر بھٹو کے قاتل ازاد کیوں ہیں جس کا چیف جسس نوٹس لیں موسیقی